جب کشمیر کے اندر موسم بدلا ہے اور بدلتے موسم میں آپ کو خیال رکھنا ہے کیونکہ وارننگ جاری کر دی گئی ہے برفانی تودے گرانے کا خطرہ ایک بار پھر سے مختلف علاقوں کے اندر جو ہے وہ پریشانی کا سبب بن سکتا ہے یا خطرات کافی زیادہ ہیں ایسے میں انسانی جانوں کا زیانہ ہو سولا مرک کے اندر جو کچھ ہوا بانڈی پورا کے اندر جو کچھ ہوا دو دن پہلے جو برفاری ہوئی اس سے ٹھیک کچھ دن پہلے انسانی جانوں کو بھی نقصان پہنچا تو وہ ان ساری چیزوں سے بچنے کے لیے سبائی انتظامے کے طرف سے جن جن ڈسٹرکس کے اندر جو ہے وارننگ جاری کی گئی ہے فٹا فٹ سے وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھوں ایک تو بانڈی پورا کا ڈسٹرک ہے صوبائی انتظامے کے مطابق یہ نورت کشمیر ہے بانڈی پورا شمالی کشمیر بارمولہ زلہ اس میں ہے دوڑا ہے گاندربل ہے کپوڑا ہے جمہو کے اندر جب آپ آئیں گے رامبن پنچ دوڑا اور کشتوار یہ چار وہ ڈسٹرک جمہو پروونس میں جہاں پر ہلکی سے درمیانہ درجے کی برفاری اس وقت جو لاسٹ اپڈیر سے وہ ہو رہی ہے برفاری چل رہی ہے لیکن خیال رکھئے گا سخت احتیاط ب برتیے گا کیونکہ جب تین دن پہلے برفانی تودے گرے تو اس سے پہلے بھی وارننگ جاری ہوئی تھی اور ابھی شاید پانچ یا چھ گھنٹے نہیں ہوئے تھے تو برفاری کے بیچ برفانی تودے گرے نقصان ہوا کچھ مکانات کو بھی نقصان پہنچے جو زبی طور پر لیکن دوبارہ وہ سیچویشن نہ بنے پہلے سے وارن کر دیا گیا ہے اس کا سخت خیال رکھنا ہے اور خیال اس احتبار سے بھی رکھنا ہے کہ آپ گھروں سے باہر بھی نکلیں اور نہ بھی نکلیں نکلیں تو تو آس پاس دیکھیں اگر جنگلات کے یا پہاڑی علاقوں میں آس پاس ہیں جہاں خطرہ زیادہ ہے اور اگر اس طرح کے ایریاز کے اندر ہیں جہاں پر خطرات کم ہیں لیکن پھر بھی آس پاس دیکھیں گا گیر ضروری طور پر بھار نہ گھومیں کیونکہ اگلے چوبیس گھنٹوں میں پھر سے شدید برفاری اور بارشوں کا سلسلہ جمع کشمیر کے اندر ہوگا زلط رکیاتی کمیشنروں کو ڈیپٹی کمیشنر جو ہیں ان کو ضروری ہدایت دی گئی ہے کہ وہ لوگوں کی نکل و حرکت جو ہے ان کی مومیٹ جو ہے اس کے دوران احتیاط برتنی کی صلاح دیں وہ مقامی سطح پر انتظامیہ کو کہا گیا ہے کہ وہ ایڈمنسٹریشن اپنے لیول پر چیزیں کمپلیٹ کرے احتیاط لوگ برتیں اس کے لیے انہیں صلاح دیں اور ایسے علاقوں میں جانے سے پرہز کریں جہاں پر خطرہ زیادہ ہے تو تصویریں بھی ساتھ ساتھ دیکھی گا تازہ برفپاری کی کس طریقے سے لوگ لطف ضرور اٹھا رہے ہیں لیکن پریشانی کا سبب یہ برفپاری نہ بنے اس کا بھی خیال رکھنا ہے دس ڈسٹرکس میں دوہرہ دیتا ہوں چلتے چلتے آگے چل کر آپ تصویریں دیکھیں گے تازہ برفپاری کی برنی پورا بارہ مولا ڈوڈا گاندربل کبوارا جمہو کا رامبن پونچ ڈوڈا اور کشتوار یہ وہ ڈسٹرکس ہے جہاں پر برفانی تود گر سکتا ہے یا تودے گر سکتے ہیں نقصان سے بچنے کے لیے آپ خود کا خیال رکھے گا خود کے تحفظ کو یقینی بنائیں اتنا ہی نہیں تمام ہائیویز جو ہیں وہ فلحال بند ہیں جمہو سنگر نیشنل ہائیوے کو بند کر دیا گیا ہے سٹریڈ اگر لے ہائیوے بند ہے زوجیلا پاس بند ہے مغل روٹ اگلے دو تین مہینوں کے لیے بند ہے کھلنے کے کوئی آثار نہیں ہے لیکن اگر آپ پھر بھی جمہو سنگر نیشنل ہائیوے پر نکلتے ہیں تو ٹراف کیونکہ اندر جہاں بجلی اور پانی کی سپلائی متاثر ہے ہماری ویڈیوز پر بھی کومنٹ کیجئے گا ہم تک رابطہ کرنے کی کوشش کرنے آسانی سے آپ پہنچ سکتے ہیں رسائی آسان ہے تو کوشش کریں گے کہ آپ کے معاملات انتظامیں تک پہنچائیں تو کچھ تصویر ہیں آگے چل کر ضرور دیکھئے گا لیکن برفانی تودوں سے بچیے گا کیونکہ بارڈی پورا بارہ مولا ڈوڈا گاندربل کپوڑا جمہو کے رامبن پونچ ڈوڈ دی گئی ہے کہ پہاڑی علاقوں میں برفانی تودے گرانے کا خطرہ ہے اس لیے وارننگ بھی ساتھ ساتھ جاری کر دیں لوگوں کو سلا دیں اپنے آس پاس لوگوں تک خبر ایک ایک شیئر کر کے پہنچائیے گا تاکہ لوگ نقصان سے بچے برفاری اور بارشوں کا سلسلہ مختلف علاقوں میں کل سے ہی جاری ہے اور کسی طرح کا نقصان نہ پہنچے اس لیے انتظامیں بھی متحرک نظر آ رہی ہے تصویریں بھی ساتھ ساتھ دیکھئے گا لیکن وارننگ جو ہے اس کو بھی مدنظر رکھتے ہوئے سخت احتیاط برتے جہاں جہاں پر رہتے ہیں موسیقی 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 جاری ہے میں آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا کہ جہاں پر صبح ساتھ بجے جو ہے ٹریفک ایتورٹی کے جانب سے جو ہے یعنی احتیاطی طور پر ایک فیصلہ یہ لیا گیا تھا کہ ٹریل بیس پر لائٹ موٹر ویکلز کو فیلحال جمہو کی اور چھوڑا جائے لیکن برپ کا مارجن زیادہ ہونے کے سبب جس طرح سے برپ باری میں تھوڑی سی تیزی آئی اور اس کے چلتے جو ہے جمہو سنگر قومی شہرہ پر فیلحال گاڑیوں کو احتیاطی طور پر روک دیا گیا ہے جہاں جوائی ٹرنل سے لے کر بنی حال رامسو سیکٹر تک برپ باری کا سلسلہ جاری ہے وہی پہ میں آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا کہ رامبز اللہ کے اوپری علاقوں میں اس سمیں بھی برپ باری کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے اور میں آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا کہ ٹریفک ایتورٹی کا ماننا ہے کہ برپ باری میں اگر تھوڑی سی کمی آ جاتی ہے اور مین مچنین کو اگر برائی کار لائے جائے گا تو اس صورت میں جمہو سنگر قومی شہرہ پر لائٹ موٹر ویکلز کو چلنے کی اجازت دی جائے گی لیکن صبح صبح جس طرح سے موسم کے بزاج تھوڑے سے بگڑتے ہوئے نظارے اور برپ باری کا سلسلہ جس طرح سے جاری رہا اور جمہو سنگر قومی شہرہ پر بڑی مال بردار گاڑیوں کو چلنے کی اجازت نہیں دی گی اور لائٹ موٹر ویکلز کو ٹرائل بیس پر چلنے کی اگرچہ کازی گوڑ سے اجازت کچھ منٹ تک دی گی لیکن برپ باری جو ہے اس میں اضافہ ہونے کے سبب جو ہے احتیاطی طور پر جمہو سنگر قومی شہرہ اس سمیں ٹرائفک کے لئے پوری طرح سے بند ہے اس سمیں بھی برپ باری کا سلسلہ جاری ہے میں آپ کو بتانے کی کوش کروں گا جس طرح سے محکمہ موسمیات کا ماننا ہے کہ اس ہفتہ جو ہے موسم کے مزاج جو ہے وقفے وقفے سے تبدیل ہو سکتے ہیں لیکن زمینی صورتحال جو ہے ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کہ جمہو سنگر قومی شہرہ بھی ٹرائفک کے لئے بند کر دیا گیا ہے اور اس سمیں برپ باری کا سلسلہ جو ہے وہ باقاعدہ جاری ہے ناظرین میں آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا کہ برپ باری بھی جو ہے جمہو کشمیر یوٹی کا ہے خصوصا جو کشمیر سیکٹر ہے اس کا گہنا مانا جاتا ہے جس سے اگریکلچر پروڈیکشن کے حوالے سے یہ ایک بہتری دیکھنے کو ملتی ہے لیکن کہیں نہ کہیں پہ اگر ہم بات کریں جس طرح سے پیر پنچال کی پہاڑی یعنی جو کازیگون فوروے ٹرنل سے لے کر جو بانیحال تک کا جو ایریا ہے اس میں جو ناویگا ٹرنل کے سامنے جو بریج ہے اس پہ فیصلن کا بھی خطرہ رہتا ہے اور اس کے چلتے جو ہے فیلحال احتیاطی طور پر ٹرائفک کو بند کر دیا گیا ہے اور اس سمیں بھی برباری کا سلسلہ جاری ہے میں آپ کو بتانے کی کوش کروں گا کہ پینتھیال کا علاقہ جہاں پر بارشے ہوتی ہے وہاں پر بھی وہ سٹرش خطرے سے ٹرمو رئی ہے موسیقی 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 موسیقی